بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبه محمد وعاله وقبی علمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طبوت یدا ابی لہب وطب ما اغناء انہو مالوہو وما کسب سیصلہ نارن ذات لہب ومراتہو امالت الحتب فی جیدہا حبل من مسد اللہم سبحانکا لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انتا الالیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما نبدا على حبیبه کا خیر خلق کل لحمی سورہ لہب مکی صورتوں میں سے ہے مکی حیات تیبہ میں نازل ہوئی ابی لہب کا نام عبدالعزہ تھا اور یہ عبدالمطلب کے بیٹے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم نے کوئے صفحہ پر کھڑے ہو کر قریش کی مختلف شاخوں کو یعنی اہل مکہ کو آغاز دے کر بلایا کہ اے فلان اے فلان اے فلان میری بات سنو لوگ جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم میں عمر کا ایک قصہ گزارا ہے چونکہ بے ستیالی چالیس برس کے بعد ہوئی تھی تو فرمایا میری جوانی تم میں گزر گئی تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو میرے بارے تمہاری رائے کیا ہے اسی دن یہ واقعہ ہوا تھا سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین ہیں یہ دو لفظ ایسے ہیں جن میں انسانی تمام خوبیاں آ جاتی ہیں تمام انسانی کا مالات ان میں سمو جاتے ہیں کہ ایک مندہ سچا ہے کوئی غلط بات نہیں کرتا اور امین ہے کوئی غلط کام نہیں کرتا تو سب نے یک زبان کہا کہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں تو آپ نے فرمایا میں پہاڑ پر کھڑا ہوں میرے سامنے پہاڑ کا یہ رخ بھی ہے جہاں آپ کھڑے ہیں پہاڑ کا دوسرا رخ بھی میرے سامنے ہے جو تمہارے سامنے نہیں ہے اگر میں یہ کہوں کہ دوسری طرف ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا سب نے کہا جب آپ سچ کہتے ہیں تو یہ بھی سچ مان کر ہم اپنے دفعہ کی تیاری کریں گے فرمایا میں میرے سامنے اسی طرح دونوں جہاں ہیں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ شرک میں مبتلال ہو تم تو اگلی دنیا میں شرک کا نتیجہ جہنم اور حق ہے لہذا توحید باری کا اقرار کرو اللہ کو وحد و لا شریک مانو نبوت پر ایمان لو اور اللہ کی اطاعت اختیار کرو تو کامیابی ہے کامرانی ہے اگلی دنیا میں جنت ہے اللہ کی رضا ہے اس پر یہ شخص بول اٹھا نام تو اس کا عبدالعزہ تھا ابھی لہب لہب کہتے ہیں بھڑکتے ہوئے شولے کو تو اس کا بڑا خوبصورت سرخ و سفید رنگ تھا تو عرب اس طرح نام ڈال لیتے تھے تو ابھی لہب یعنی بھڑکتے شولے جیسا خوبصورت جوان تھا سرخ و سفید رنگت تھی تو اس وجہ سے اسے ابھی لہب کہتے تھے وہی نام مشہور تھا جس طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہو دراز قد ہونے کی وجہ سے بکر اونٹ کو کہتے تھے ابو بکر اونٹ کی طرح دراز قد یہی ان کا نام پڑ گیا تو اس پہ یہ سورہ مبارکہ ناظر اللہ کریم نے جواب دیا طبت یدہ ابھی لہب نام لے کر فرمایا ہاتھ ٹوٹیں ابھی لہب کے ابھی لہب نے کہا تھا طبت یدہ کا یا محمد یہ طبت یدہ ایک محاورہ تھا جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں تیرا کخ نہ رہے اب اس سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ تیری ساری جادات سے کوئی ایک کخ نقصان ہو جائے نہیں ایک کخ بھی نہ بچے تو تباہ ہو جائے اسی طرح جب عرب کہتے تھے طبت یدہ تیرے ہاتھ ٹوٹیں تو اس کا بھی یہی مراد ہوتا تھا کہ کوئی چیز تیرا کچھ بھی نہ بچے ہر طرح تو تباہ ہو برباد ہو جائے تو یہ سخت جملہ اس نے کہہ دیا طبت یدہ کا یا محمد اس لیے آپ نے میں بلایا تھا یہ بات کرنے کے لیے اس کا جواب اللہ کریم کی طرف سے آیا اس لیے بات کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے علماء حق فرماتے ہیں حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بارہا فرمایا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی ذات پر کسی سے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے حالانکہ حضور نے ساری عمر مناظرے کی ہے اور ہر باطل فرقے کے خلاف کی ہے ہندویں سکھوں جینمت والوں عیسائیوں اور مختلف جو ناحق فرقے ہیں مسلمانوں کے ان کے خلاف بھی لیکن یہ فرماتے تھے کہ کوئی مناظرہ حضور کے نام نامی اور آپ کی ذات پر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب بحث ہوتی ہے تو حق میں اور مخالف دلائل دیے جاتے ہیں تو اس میں توہین کا خدشہ ہے کبھی بھول کر بھی ذات اکدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول مانتے ہیں اور بات خطر کتنی عظمتیں ہیں کتنی بولندیاں ہیں کتنے درجات ہیں یہ رب جانے رب کا رسول جانے ہمارے پاس کوئی پہمانہ نہیں ہے اپنے سے کم کو تو تولا جا سکتا ہے اپنے سے زیادہ کو کم وزن والا تو نہیں تول سکتا ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہمارے علوم بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ان کے درجات ان کے مقامات ان کی عظمتیں وہ جانے ان کا رب کریم جانے لہٰذا یہ عدب کا تقاضہ ہے اسی طرح انبیاء میں تقابل جائز نہیں ہے میں نے بعض کتابوں میں بھی پڑھا لوگوں نے اس پر بحث کی اور اسے بڑا کمال سمجھتے ہیں فلان نبی سے یہ کام نہ ہو سکا فلان سے یہ جائز نہیں ہے کسی بھی نبی کی شان میں ایسا جملہ کہنا خواہ کہنے والے کی مراد توہین کرنا نہ ہو لیکن اس میں امکان ہو کہ سننے والا اسے توہین سمجھے گا وہ بھی حرام ہے کوئی ایسا جملہ جس میں سے توہین کا کوئی پہلو نکلتا ہو کہنے والے کی وہ مراد نہ ہو لیکن سننے والے کو گمان گزر سکتا ہو کہ اس نے یہ توہین کیے وہ بھی حرام ہے وہ بھی کہنا جائز ہے یہی اعترام بتفعل نبوت مشایخ عظام کو نصیب ہوتا ہے لہذا اہل اللہ نبی تقابل جائز نہیں فلان ولی چھوٹا ہے فلان بڑا ہے نہیں ہرگز جائز نہیں قرآن کریم نے فضیلت بتائی ہے بعض انبیاء کو بھی بعض پر فضیلت ہے لیکن فرمایا یہ رسولوں کی جماعت ہے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت ہے یعنی سب اچھے ہیں بعض اچھوں میں سے بھی اچھے ہیں کم تر کسی کو نہیں کہا اسی لئے علماء حق یا اہل اللہ میں یہ تقابل کرنا کہ فلان کا درجہ کم ہے فلان کا زیادہ یہ ناجائز ہے حرام حقت ہے سب اچھے ہیں بعض اچھوں میں اور بھی اچھے ہیں ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است ہر پھول پھول ہے ہر ایک کی اپنی خوشبو ہے کسی ہے سب کی اچھی ہے کسی کی بہت اچھی ہے لیکن آپ کسی کو کم نہیں کہا سکتے اور یہ اتنا جرم ہے کہ جب اس نے یہ جملہ کہا تو یہ قام آدمی ہے اس نے جملہ کہ دیا وہ مومن بھی نہیں ہے تو کیا لیکن اللہ قریب کو یہ بات ناگوار گزری اور خود بارگاہ ربوبیت سے جواب آیا کہ تبت یدہ ابی لہب ہاتھ ٹوٹیں ابو لہب کے وَتَبْ اور وہ برباد ہو جائے اس کا ککھ نہ رہے اس نے صرف تبت یا کہا تھا تبت یدہ کہا تھا اللہ کریم نے اس پر تب بڑھا دیا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو جائے تباہ ہو جائے کچھ نہ بچے اس کا اتنا غضبِ الٰہی نازل ہوا مَا اغنَا عَنْهُ مَالُهُ وَمَا قَسَبْ کسی کام نہ آئے اس کا مال و دولت امیر آدمی تھا کاروباری تھا تاجر تھا بڑا فرمایا جس دولت پہ اسے ناز ہے وہ سب ضائع جائے اور اس کے کچھ کام نہ آئے جو بھی اس نے کمایا ہے یا جو اس کا کردار ہے سب اس پر اُلٹ پڑے پھر آگے کی خبر دی سیسلا نعرہ بات جا رہا ہے بھڑکتی ہوئی آگے ان قریب شولہ زن آگ میں داخل ہوگا سیسلا نارن ذاتا لہب نامی ابو لہب ہے اس لئے بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا وَمْرَاتُهُ اور اس کی بیوی بھی هَمَّالَتَ الْحَتَبْ جو ایندن اٹھائے پھرتی ہے یہ جب تباہ ہو گیا مر گیا اس کی بیوہ رہ گی تو اس کا مزائی تھا باہر جاتی ہے اور جلانے کی لکنیاں چن کر گٹھا بنا کر لے آتی تو ہمَّالَتَ الْحَتَبْ ایندن اٹھانے والی تو ایک رواج ہوتا تھا کہ گٹھا بان کر لکنیوں کا تو اس کے آگے رسی ایک دھیلی سی بان لیتے تھے وہ کندوں پہ گٹھا رکھ کے ماتھے میں رسی اڑا کر اب بھی بعض علاقوں میں پہاڑی علاقوں میں تو اب بھی ہے کہ وہ گٹھا کندوں پہ رکھا اور رسی ماتھے سے اڑا لی اور اس طرح بوجھ تقسیم ہو جاتا ہے کچھ سر پہ کچھ کندوں پہ دواراں سے لے آتی ہے فی جیدہا حبلم ممصد اس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی ہوگی ہوگی تو بعض روایات میں ملتا ہے کہ وہ سستانے کے لیے کسی دیوار کے ساتھ بیٹھی گٹھا دیوار پہ رکھا اور رسی اس طرح اتار کے رکھی تو وہ گٹھا پیچھے گر گیا اور رسی گلے میں آگی تو اسی سے تھانسی لگ کر وہ مر گئی یہ بھی مفہوم ہے کہ دوزق میں اسے جو توق ڈالے جائیں گے وہ ایسے ہوں گے جیسے بٹی ہوئی رسی ہوتی ہے آگ ہی کے رسے ہوں گے بٹے ہوئے آگ ہی کے توق ہوں گے تو اس کی یہ خاتون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانے میں بھی مشہور تھی لکڑیاں لے کے آتی ان میں جو خاردار لے آتی کچھ کانٹے شانٹے والجیبے باندھ کے لے آتی اور نکال کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں پھینکا کرتی تھی جس دن بدر کا مارکہ لگا تو بدر میں اہل مکہ کی شمولیت سب کی تھی بعض لوگ جو نہیں جا سکے کسی مصروفیت یا بیماری کی وجہ سے جو بڑے بڑے لوگ تھے جو ذاتی طور پر نہیں جا سکے انہیں یہ حکم الاکہ اپنی جگہ کوئی بندہ کوئی فوجی اچھا تکرا لڑاکہ جوان تو وہ عجرت پر بندہ لے کر اسے پیسے دے کر اسے انہوں نے بھیجا ابھی لہب نے بھی اپنی جگہ ایک بندہ دیا سا لڑائی کے لئے خود نہیں گیا جب بدر میں شکست ہوئی تو جو قاسد شکست کے بعد مکہ والوں نے مکہ دوڑایا اس نے شہر کے باہر آ کر کرتہ پھاڑ کر الٹا پہن لیا اپنی ساننی کی ناکیں جو تھیں پیچھے تک کاٹ دیں کان کاٹ دیئے پالان الٹی رکھ لی اس پر الٹا ہو کر بیٹھ گئے یعنی انتہائی بری خبر دینے کے لیے وہ انتہائی برا سین بھی بناتے تھے منظر بھی بناتے تھے اپنے بال بکھیر لیے اپنا حلیہ خراب کر لیا کرتہ پھار لیا انٹرہ پشلی طرح موکر کسانی پر بیٹھ کر شہر میں داخل ہوئے اس نے کہا اہل مکہ کو شکست ہوگئی فلان بھی مارا گیا فلان بھی مارا گیا فلان بھی مارا گیا تو تمام اکثر روسائے مکہ کے بیٹے اکثر مشہور اور بڑے جنگ جو لوگوں کی اولاد تھی تو جب وہ نام لیتا گیا تو مکتاب مکرمہ میں تو کوہرام مچ گیا توفان آ گیا یہ تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ تین سو تیرہ نہتے آدمی ایک ہزار کے لشکر جرار اور جنگ جو فوج کو اس طرح مار کاٹ کر پھینک دیں گے تو بڑا کوہرام مچا تو بیت اللہ شریف کے حرم شریف کے دروازے کے باہر ایک لوہار بیٹھتا تھا وہ مسلمان تھا لیکن اس نے اظہار نہیں کیا تھا ڈرگتے ہوئے خاموش رہتا تھا اب اللہ اس کے پاس بیٹھا کسی کام سے بیٹھا تھا کوئی کام کرانا ہوگا تو جب شور مچا اور اس نے سنا کہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اہل مکہ کو شکست ہوئی اور بڑے بڑے لوگ مارے گئے تو اس کے مو سے نکرا الحمدللہ تو یہ پاس بیٹھا تھا یہ بڑک اٹھا اور اس نے ہاتھ میں اس کے کمان تھی اس نے وہ کمان اس کے گھٹنے پہ ماری وہ ماری اس مسلمان کے گھٹنے پہ جہاں اسے لگی وہاں اس کے گھٹنے پہ پھوڑا نکلا وہ اتنا دکھ دینے والا اور درد بھرا پھوڑا تھا کہ یہ بمشکل چانگ گھسیٹتا ہوا گھر پہنچا اب اس پھوڑے نے عجیب صورت اختیار کی کہ وہ پھٹتا جہاں پانی لگتا وہاں پھوڑا بن جاتا وہ چند دنوں میں رفتا رفتا اس کا پورا جسم پھوڑوں سے بھر گیا پھر ان میں پیپ پڑ گئی پھر ان میں اتنی بدبو پڑ گئی کہ بندہ کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا تو بڑا کوئی ناک بان کر موں لپیٹ کر اسے دیکھنے بھی جاتا بلاخر اندر جا کوئی نہیں سکتا تھا پھر یہ مر گیا اتنی بدبو اور اتنا تفن پھیلا کہ جب مر گیا تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس کی میت اندر سے نکال کر کہیں دفن کی جائے لہٰذا تیر کیا گیا کہ یہی مکان اس پر گرا دو اور یہی اس کا مدفن بن جائے چنانچہ وہ ارد گرد سے پتھر نکال کر وہ چھت اس پر گرا دی گئی اوپر دیواریں پھینک دی گئیں اور وہیں دفن ہو گیا یہ صورت ناظر ہوئی یہ قرآن کا حصہ بن گئی مدینہ منبرہ میں ایک صحابی کی کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ ہر نماز میں یہ صورت ضرور پڑھتے ہیں تبت ید آبی لہ بے مطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا پوچھا کہ جی میں پڑھتا ہوں ہر نماز میں ضرور پڑھتا ہوں مجھے پسند ہے اس نے آپ کی توہین کی اللہ نے نام دے کر اس کو جواب دیا حضور نے پسند نہیں فرمایا فرمایا تیس پارے قرآن کریم ہے تمہیں اور کوئی پڑھنے کو نہیں ملتی ہے اسے وظیفہ تو نہیں بنا رہا یعنی نبی علیہ السلام کا چچا تو تھا رشدہ دار تو تھا جیسا بھی تھا وہ جانے اس کا اللہ جانے اللہ نے جو اس کے بارے کہا اللہ کو حق حاصل ہے وہ مالک ہے وہ فرما سکتا ہے اس کے پڑے بغیر قرآن مکمل نہیں ہوتا تلاوت ضروری ہے لیکن اسے وظیفہ نہ منایا جائے حضور نے پسند نہیں فرمایا اسی طرح یہ اعترام مریدوں کو مشایخ کا شیخ کا بھی کرنا چاہیے خود شیخ کی توہین کا تو کچھ تصور ہی نہیں ہے اس کے کسی تعلق دار رشتہ دار کی بھی توہین یا اس کا گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے جو کوئی جیسا بھی ہے وہ جانے اس کا رب جانے پھر بعض دوستوں کو یہ شوق ہے جو اپنے کو صاحب کشف کہتے ہیں مجھے کشف ہوتا ہے کشف تمہارا کوئی تو نہیں ہے تو بعض لوگ عموماً یہ شکایت ہے ساتھیوں سے کوئی سیاستدان کوئی معروف مولوی کوئی دوسرے طبقے کا آدمی مر جاتا ہے تو پھر وہ کشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کی نجات نہیں ہوئی یہ ناجائز اور حرام ہے ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے آپ کو کوئی سمجھ بھی آتی ہے تو آپ دعا کریں یا اللہ ایسے ماف کر دیں اس کا اعلان نہ کرتے کوئی عام مسلمان بھی ہے کافر بھی ہے تو ہر ایک کو پتا ہے کافر کا انجام دو دخل ہے بات ختم ہوگی اس کا اعلان کرنے کی کہ نام لے کر بتانے کی کیا ضرورت ہے جائز نہیں ہے چے جائے کہ کسی مسلمان کے بارے کہا جائے ہرگز جائز نہیں ہے حضور اکرم سلم کا ارشاد یہ ہے کہ جو مسلمان مرتا ہے اس کے ساتھ اچھا گمان رکھو حسنِ ذن رکھو اللہ وڑا کریم ہے زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر دیا ہو کسی نے تو جملہ کا ایک توبہ کا ایک جملہ اس کی مافی کے لیے کافی ہے ہمیں کیا خبر کس نے مرتے وقت توبہ کر لی ہو موست سے پہلے کر لی ہو رجوع اللہ کر لی ہو لہذا دنیا سے جانے والوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے ہم ہر مومن سے حسنِ ذن رکھتے ہیں ہمیں کسی کافر کے انجام کا کوئی شبہ رہی ہے دو صحابہ میں جگڑا ہو گیا علج پڑے خوش نصیب لوگ تھے ذرا سی بات ہوتی بارگاہ رسالت میں پہنچا بات بارگاہ رسالت میں پہنچی بات کیا تھی ایک نص کی یا صلی اللہ میں نے سچ کہا اس کا باپ اس کا چچا اس کا دادا سب دو صلی ہیں میں نے کونسا غلط کہا جب وہ آپ پر ایمان نہیں لائے اور کفر پر مرے آپ کی دعوت سنیں ایمان نہیں لائے تو ان کے دو صلی اللہ میں کیا شبہ ہے اس پر یہ نراض ہوتا ہے رسول صلی اللہ نے اس کی طرف توجہ فرمائی تو اس نے ایس کی یا رسول اللہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں میرا یہ ایمان ہے کہ میرے رشتہ دار جو کفر پر مرے وہ جہنمی ہیں یہ میرا ایمان ہے لیکن اس کو کیا حق حق حاصل ہے کہ وہ انہیں دوست کی کہتا پھرے آپ نے فرمایا یہ درست کہہ رہا ہے تمہیں کوئی حق حاصل نہیں کہ تم ان کا نام لے کر اس طرح کہتے پھر ہو یہ ناجائز ہے تمہیں کوئی حق حاصل ہے آپ نے منع فرمایا تو یہ جو صاحبِ کشف مرنے والوں کے بارے رائے دیتے ہیں یہ حرام ہے ناجائز ہے اس کا حساب ہوگا جواب دے ہی ہوگی اور کشف کسی کی جاگیر نہیں ہے جس نے دیا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے اس کے زوم میں اگر اللہ کی نافرمانی کی جائے گی تو یہ مزید نقصان دے بھی ہو سکتا ہے اللہ 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 لہذا ایسے لوگوں کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد زلہ العالی دار العرفان منارہ زلہ چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں وہ قرآن پا کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں موٹر ویسے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درزگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاہ ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد زیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ زلہ چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں وہ ہر جمعہ کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں ایک رمضان المبارک میں اتقاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں چالیس دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے ایتنا ہوں とر adam جş پہ انگام جائیں گے ایتنا ہوں ٹھیک دوسرا ٹھیک